بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بائیک سپیشلس چینل دوستو مارے پاس موڈ سیکل آئی تھی ٹیوننگ کے لیے تو اس کا ہم نے یہ نا فلٹر نکالا ہے ایک غلطی ہمارے سامنے آئی ہے فلٹر کی شکل میں تو وہ ہم آپ کو بتانے لگے تھے میں نے کہا سوچا آپ کے لیے ویڈیوز بنا لیں اور آپ کو بتا دیں یہ آپ چیک کریں کہ یہ جو یہ فلٹر لوٹا ہے اور یہ اس کی فلٹر کی بوتل ہے اوپر والا کور ہے تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ فلٹر پر ویڈیوز بنائی تو میں نے آپ بتایا تھا آپ کو کہ جو فلٹر ہے اس کو اس جگہ پر ایسے فٹ نہیں کرنا ہے اس کو بھی میں آپ کو پیج کھولتے ہیں اس کا اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ نے جو فلٹر بوتل ہے وہ فلٹر لوٹ کے اوپر کتنی مطلق اوپر آپ نے اسے کور کرنی ہے پیچ کو لوز کر لیتے ہیں دو سو چیک کریں یہ اس جگہ پر فٹ ہونا تھا یہ کافی زیادہ آگے کی طرف سے بڑھایا ہوا تھا تو اب بھی کیا کرتے ہیں اس کو باہر نکال لیتے ہیں فلٹر کافی گندہ ہے پہلے سے چین کرتے ہیں اس کی صفائی کر لیتے ہیں پہلے آپ نے صفائی اچھے طریقے سے کرنی ہے جب بھی اچھا تو یہ گاڑی ہے سیونٹی سیڈی سیونٹی ہے دس گیارہ مارڈل ہے تو اس میں جو یہ فلٹر بوتل ہے کیونکہ اس کا جو کارویٹر کا جیٹ ہے وہ بہتر نمبر ہے تو جس میں بہتر نمبر جیٹ ہوگا اس کا جو فلٹر ہے یہ بوتل والا جو خول ہے یہ مطلب کہ تنگ سراکھ والا ہوگا کھلے سراکھ ہے اگر چینہ کی گاڑی ہوتی تو اس کو اٹھتر نمبر کا جیٹ ہوتا ہے اٹھتر سلنڈ ہوتی ہے تو اس کا یہ جو سراکھ ہوتا ہے وہ کھلے بور والا ہوتا ہے تو یہ آپ نے لازمی بور کرنا ہے اگر یہ سیونٹی ہے تو بریک تنگ بور والا اس کا جو سراکھ ہوگا بوتل کا تو جب بھی فلٹر آپ نے لینے ہے اچھے کوالٹی کا لینے ہے اچھے گتے والا لینے ہے تاکہ گاڑی کو جو میسنگ بغیرہ کو مسئلہ نہ بنی جنمن فلٹر ہے تو دوستو اس طریقے سے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ویڈیوز بنائی ہے تو آج پھر بنا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے فلٹر کو فٹ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو سٹیپ بنے ہوئے ایک اور یہ دو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب بھی فٹ کرنا ہے یہ جو پہلا سٹیپ ہے اسی پر کرنا ہے پیچھے نہیں لے کے آنا پیچھے لے کے آتے ہیں یہ آپ اور کریں یہاں رکھیں گے تو یہ دیکھیں یہاں تک فٹ آئے گا اگر پیچھے لے کے جائیں گے تو یہ اس کا جو اس کا سانس ہے یہاں سے وہ میں بھی آپ کو بتخاتا ہوں اس طریقے سے ایک تو جب بھی آپ نے اسے فٹ کرنا ہے یہ جو بوتل کے اوپر اس طرف ایک سراغ ہوگا تو یہ سیڑا آپ نے یہاں اسی ساب سے کر لینی ہے اور اس کو آگے کی طرف نہیں یہاں پہ بس اس کو یہاں کلمپ لگا دینا ہے کہیں دو سکس ریز ہوتے ہیں کو جیسے میں نے پہلے کھول لیا اب دخوایا تھا آپ کو اس جگہ پر فٹ تھا یہاں دوست نہیں کرنا یہاں دیکھو رہا فلٹر بلکل ساتھ لگ جاتا ہے اتنی یہاں پر جگہ نہیں بچتی اور گاڑی کو سانس لین میں مسئلہ آتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس طرح باہر نکال کے اس جگہ پر فٹ کرنا ہے مطلب کہ پہلے سٹیپ پر ہی فٹ کر دینا ہے دوسرے پر نہیں کرنا ہے اس کے بعد اس کا کلمپ لگا دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ گاڑی کا جو ایک سانس بلکل ٹھیک ملے گی اور گاڑی بھی بلکل کھل کر مطلب کہ اچھے طریقے سے ساؤنڈ بغیرہ بھی ٹھیک رہے گا اور گاڑی بھٹ بھی نہیں ہوگی اگر کو گاڑی میں جو مسئلہ بغیرہ وہ بھی نہیں کرے گی خاص کر فلٹر کے کر کے تو اس طریقے سے آپ نے اسے فٹ کر لینا ہے پہلے سٹیپ ہے یہ میں پھر بتا رہا ہوں آپ نے اب یہاں دیکھو یہ کتنی زیادہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا زیادہ یہاں پر فرق نظر آ رہے ہیں تو پہلے کیا تھا وہ فلٹر بلکل ساتھ لگا ہوا تھا تو ابھی اسے فٹ کرتے ہیں تو فٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہاں سے اچھی طرح سے سفائی کر لینا ہے کپڑے کے ساتھ کسی سافی کے ساتھ اس کے بعد یہ جو اس کی تارے ہیں یہ بیٹری کی تارے ہیں ان کو آپ نے لازمی نیچے کی طرف کر لینا ہے اکثر احضر ہوتا ہے کہ ہم فلٹر فٹ کرتے ہیں تو تارے بیچ میں چلے جاتی ہیں پھر فلٹر نکالنا پڑے گا تو اس کا آپ نے لازمی ور کر لینا ہے کہ یہ جو تارے ہیں ہائے رہے ہیں ان کو پیچھے نیچے کی طرف کر لینا ہے تو دوستو آج کل گرمی ہے ویسے موسم گرم جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ فلٹر ہوتے ہیں وہ نرمی ہوتے ہیں یہ بہتر بغیرہ لوٹا یہ نرم ہوتے ہیں تو اسے ہم اسی طریقے سے بلکل اسی سے فٹ ہو جائے گا سردیوں میں آپ نے کیا کرنا ہے ہلکا ہلکا سے یہاں پر آئل لگا لینا ہے آئل لگا ہے تو بلکل آسان طریقے سے یہ فٹ ہو ہے تو ابھی اس کو ایسے فٹ کرتے ہیں بہت سیمپل سا فٹ ہے کبھی بھی آپ اس طریقے سے ایسے فٹ نہ کرو یہ ہلکا سے ایسے پنچ کرو اور دوستو اس فٹ کر دو بس یہ اتنا سا کام تھا ہمارا یہ لے دوستو فٹ ہو گیا ہمارا فٹر یہاں بلکل جی تو دوستو دیکھا آپ نے اپنے فلٹر فٹ کیا اس کا مکمل دلکہ آپ کو بتایا ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسی طرح آپ کے لیے روز با روز ایک ویڈیو بناتے جاتے ہیں آپ سے گزاری کہ جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن آل پر کلک کر دیں بیل آئیکن آل پر کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ ہم روز با روز جو ویڈیوز رہے ڈالتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں اس کا نوڈکیشن آپ کو فوری مل جائے گا تو اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ افیح انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کا ساتھ ملتے ہیں